السلام علیکم ناظرین دین ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے یادگیر کے مشہور شاعر آزم اذر کے انتخال پر دلے کے شورہ و دبا نے اپنے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے ان کے انتخال کو اردو دنیا کا عظیم نقصان قرار دیا آزم اذر کے چار شعری مجموعیں شائع ہو کے مقبول ہو چکے ہیں جن میں زخمیں آگئی متائے آگئی موسموں کی سرحدیں وہ دیگر شامل ہیں آزم اذر حمد و نات غزلوں کے علاوہ دکنی زبان میں ان کی شاعری خاص اہمیت کی حامل ہے آزم اذر کرناٹک اردو اکیڈمی کے رکن بھی رہ چکے ہیں اس کے علاوہ وہ پانچ بار رکنیں بلدیا بھی رہ چکے ہیں یادگیر کی ہر خبر دیکھنے کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے اس چینل پہ آنے والی ہر خبر آپ کو مل سکے مجتاد شایر محترم آزم اصر صاحب کے انتخاب کی خبر اردو آلوں کے لئے یقیناً بہت دکی خبر ہے آزم اصر صاحب گوشتہ تقریباً ستر سالوں سے اردو کی خدمت انجام دے رہے تھے ان کے کئی شایر آج اردو عدر میں اپنا نام روشن کر رہے ہیں آزم اصر صاحب کی انتخاب کی خبر سے یقیناً کرناٹک یادگیر زلے میں ایک بہت بڑا اردو کا نقصان ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آزم اصر صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مخامتہ فرمائے آزم اصر صاحب ریاست کناٹک کے کونہ مشورہ میں شمار کیے جاتے تھے آزم اصر صاحب کے کئی مجمع شائع ہو کر منظر آن پر آ چکے ہیں زلے یادگیر کے لئے اور ریاست کناٹک کے لئے یہ بہت بڑا نقصان ہے اج بھی دنیا ان کے جانے سے سونی سونی نظر آ رہی ہے آزم اصر صاحب کے کئی شاگرد ہیں جن میں میرا بھی شمار ہوتا ہے تقریباً سن ونیس سو پچیسی سے نینٹین ایٹی فائز سے ہم لوگ عدب کے سلسلے سے جڑے رہے اور میرے افتاد ہونے کے ناتے وہ میرے ساتھ کئی مشاعروں میں شرکت کرتے رہے بینگلور کے کئی دور دشن مشاعروں میں بھی شرکت ہوتی رہی آپ کا کلام ہندوستان کے میاناز روزناموں اور روزنامہ اخبرات میں شائع ہوتا رہا آپ کا کلام آپ کے جانے سے عدب دنیا سونی سونی نظر آ رہی ہے میں اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ افراد خاندان کو سبر جمیل عطا فرمائیں آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ سے مخام عطا فرمائیں محترم آدم عصر صاحب کی دخال کی خبر ملی تو بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اس سرطمین سے ایک بہت اہم شخصیت گزر چکی ہے وہ ایک بہت اچھے شائر تھے سارے ریاست میں مشہور ہیں آپ کی شائری جو ہے پوری طرف مشہور پوری طرح سے ہر طرف مشہور ہے ہم جو ہے ان کے شاگرد رہے ہیں وہ ہمیشہ ہماری اصلاح فرمایا کرتے تھے عارو عجم صاحب بسم رحمت اللہ کے برطا علاج محمد عظم عصر صاحب انتخال کی خبر نے دل کو ایک نہ ختم ہونے والا رنجی دیا ہے عظم عصر صاحب شہر شاہپور جلہ یادی کے خداور شخصیت رہے ہیں کئی تنظیموں کے صدر نائب صدر کئی شاگردوں کے وہ استاد اور کئی مجمع کلام کے جو ہے وہ خالص رہے ہیں الحمدللہ ہمارے علاقی کی ایک خداور بزرگ شخصیت بزرگ شاعر اللہ انہیں غریقے رحمت کرے ان کی کمی محسوس ہوتی رہے گی الحمدللہ کئی مشاعرے کئی شیری نشستیں ہمیں ان کے ساتھ پڑھنے کا عزاز حاصل رہا ہے اللہ سے دعا ہے انہیں کلوٹ کلوٹ راحت عطا کرے اور ان کی درجات پر موسیقی